محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشترک کا بیان چل رہا تھا اس میں آج پھر سے آگے کو بیان کر رہے ہیں جن دو ماہیتوں میں صرف ایک جز مشترک ہو پہلے تو یہ تھا کہ کئی جز مشترک ہو رہے تھے تو جن دو ماہیتوں میں صرف ایک جز مشترک ہو تو ایسی دو ماہیتوں کے تمام مشترک کیا ہوگا جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان اور فرس تو ان کا تمام مشترک حیوان بھی ہوتا ہے تمام مشترک ہو گیا تھا اس کے کئی ماہیتوں میں وہ کئی تھے کئی اجزاء بسیطہ میں وہ شریک تھے اور وہ اجزاء بسیطہ اس کے تھے قابل عباد سلاسہ تھا حساس تھا جس میں نامی تھا اور جس میں مطلق جوہر وغیرہ لیکن اس کا اجزاء تمام مشترک کیا تھا حیوان نکلا تھا تو ایسی کہہ رہا ہے جن دو ماہیتوں میں صرف ایک جز مشترک ہو تو ایسی دو ماہیتوں کے تمام مشترک کیا ہوگا کہتے ہیں وہی ایک جز ان دو ماہیتوں کا تمام مشترک کہلائے گا زیادہ ہوتی ہیں تو پھر ہم زیادہ میں سے نکالتے ہیں ایک تمام مشترک لیکن جب وہ صرف ایک ہی جز مشترک ہے تو اسی ایک جز کو ہم کیا مان لیں گے تمام مشترک مان لیں گے جیسے مثلا انسان اور نفس ناطقہ کے درمیان دیکھئے سب سے پہلے جوہر ہوتا ہے اور جوہر کے افراد میں جو ہیں ہوتے ہیں اب وہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک سامنے کلی ہے کیا ہے انسان آئے اور ایک ہے نفس ناطقہ تو اب ان کے درمیان دیکھئے نفس ناطقہ اور انسان ان کے درمیان نہ تو قابل عباد صلاح صاحب سکتا ہے کیونکہ انسان کے اندر تو ہے قاملہ براد اصلہ آسا لیکن اس کے اندر نہیں ہے انسان کے اندر جسم نامی ہے لیکن اس کے اندر نہیں ہے پھر حساس انسان کے اندر ہے اس کے اندر نہیں ہے متحرک بھی لینات ہے اس کے اندر ہے تو اب صرف ایک بچتا ہمارے اندر جوہر جوہر قائم بے نفسی بچتا ہے تو یہ ایک جز میں دونوں مشترہ ہوئے یہی والا اور یہی جو ہے جوہر جو مجد مشترک ہے اسی کو ہم تمامیں سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں جن دو ماہیتوں میں چند جز مشترک ہوں ایسی دو ماہیتوں کے درمیان کل اجزائے مشترکہ ہاں تو نفس ناتے کا صرف جوہر مشترک ہے لہذا وہی ان دونوں کا تمامیں مشترک ہوگا سوال جن دو ماہیت یہ تو ہوا جن دو ماہیتوں میں صرف ایک جز مشترک ہو وہی ایک جز کیا ہوگا تمام مشترک ہوگا جن دو ماہیتوں میں چند جز مشترک ہوں تو ایسی دو ماہیتوں کا تمامیں مشترک کیا ہوگا جن دو ماہیتیں دو ماہیتوں میں چند جز مشترک ہیں تو ایسی دو ماہیتوں کا تمامیں مشترک کیا ہوگا اب بیان کرتے ہیں کہ ایسی دو ماہیتوں کے درمیان کل اجزاء مشترکہ بسیطہ کا جو مجموعہ نکلے گا وہی مجموعہ کیا بنے گا تمام مشترک ٹھہرائے گا ایسے ہی نہیں کہ ہم ہر ہر کو ہم جو ہے تمام مشترک بنا لیں بھئی ان کا جو ایک مجموعہ نکل کر کے آئے گا اسی مجموعہ کا ہم تمام مشترک قرار دیں گے ایسی دو ماہیتوں کے درمیان کل اجزاء مشترکہ بسیطہ وہی ایک جو دو ماہیتوں کا تمام مشترک ہوگا ایسی دو ماہیتوں کے درمیان کل اجزاء مشترکہ بسیطہ کا جو مجموعہ ہوگا وہی تمام مشترک ہوگا مثال کے طور پر انسان ایک کلی ہے ماہیت ہے اور ایک فرس ہے ماہیت بولتے ہیں جن چیزوں سے مل کر ایک کلی بنتی ہے تو اس کو ماہیت بولیں گے حقیقت بولیں گے اس کی ماہیت تو حقیقت اب انسان ایک کلی ہے اور فرس ایک کلی ہے یہ دو ماہیتیں ہیں کل اجزاء مشترکہ بسیطہ کا جو مجموعہ نکلے گا وہی مجموعہ تمام مشترک کہلائے گا اگر ہم دیکھیں ہمار اور فرس کے درمیان اجزاء مشترکہ بسیطہ پانچ ہیں پہلا کون سا ہے جوہر جوہر دونوں بڑا بر ہیں جس میں متلق نامی قابل عباد سلاسہ حساس حساس تو اس کو ہٹا لیجئے ہے یہ نہیں متحرم بھی لڑا دا ہے تو یہ انسان جوہر ہے تو یہ بھی جوہر ہے انسان جس میں نامی ہے تو یہ بھی نامی ہے انسان قابل عباد سلاسہ ہے تو یہ بھی قابل عباد سلاسہ ہے انسان حساس ہے انسان جو ہے وہ تحرک ہے صحیح ہے نہیں تو یہ اجزاء بسیطہ ہو چار ہوئے مانچ ہوئے اب ان کا کون سا ایسا مجموعہ ہوگا جو ہم دونوں میں جمع کر دیں اور وہ تمام مشترک ٹھہرائے تو ہمیں کیا بنے گا اس کا حیوان ایک ایسا حیوان نکل کر آ جائے گا جو دونوں پر فٹ آ جائے گا کیا ہوگا یہ تمام مشترک کہلائے گا تمام مشترک کہلائے گا کہ ان پورو پر کیا ہے پورو کا ایک مجموعہ یہ نکل کر آ گیا ہے ہیوان اب ہر ہر ایک کا تو اطلاق نہیں کر سکتے ان پر لیکن ہیوان کہہ دیا تو یہ ہیوان دونوں کا تمام مشترک کہلائے گا دونوں پر فٹ آ رہا ہے پورے طور پر ہیوان ہم کہیں گے تو ہیوان کا اطلاق دارک انسان پر میں ہو جائے گا ایسی دو ماہیتوں کے درمیان کل اجزاء مشترکہ بسیطہ کا جو مجموعہ ہوگا وہی تمام مشترک ہوگا مثلا ہمار اور فرض کے درمیان کل مشترک اجزاء بسیطہ پانچ ہے جن کا مجموعہ ہیوان بنتا ہے اور وہی ہمار اور فرض کا تمام مشترک ہے اب ایسی سب کلب کا اور گدھے کا یہ بھی کیا ہوگا سب کا تمام مشترک یہ بن جائے گا تمام مشترک کی تعریف کیا اب یہ تمام مشترک اب تک آ رہا تھا تمام مشترک کی تعریف کیا ہے تمام مشترک دو ماہیتوں کا تمام مشترک دو ماہیتوں کا تمام مشترک وہ جز ہوتا ہے جس کے علاوہ کوئی جز ان دونوں ماہیتوں میں مشترک نہ ہو ایسا بنائیں گے تمام مشترک وہ جز ہوگا جس کے علاوہ کوئی جز ان دونوں ماہیتوں کا میں مشترک نہ ہو نہیں آیا جیسے انسان ہے اور فرس ہے اس کا تواہ مجھترک ہم نے کیا بنایا ہیوان اس کے علاوہ کوئی اور جز یہاں پر مشترک نہیں بنا سکتے اب آپ کہیں گے جس میں نامی بنا دیں حیوان حساس بنا دیں تو ہم کہیں گے یہ جو ہیں جز ہیں کلی نہیں پورے ایک طور پر بسیط ہیں آگے بیان کریں گے جس میں نامی اور انسان اور فرس کا تمام مشترک ہے یا نہیں اب یہ پوچھیں گے کہ جس میں نامی کوئی نہیں بنا سکتے ہیوان کوئی بنایا تھا تو وہ کیا جواب دیں گے جواب نہیں بنا سکتے حساس کو کیونکہ تمام مشترک جو ہوتا ہے نا وہ متابائن میں ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے اور دوسری یہ کہ تمام مشترک جو ہوتا ہے وہ کلی میں ہوتا ہے کلی میں ہوتا ہے اور قابل عبادے سراسہ یا یہ وغیرہ جو ہیں یہ کلی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہیں ایک طرح سے جوز ہیں تو ایسی چیزوں کو جیسے آپ بیان کریں گے کہ کیوں انسان اور فرس کا تمام مشترہ وہ جوز ہونا چاہیے جو ان دونوں کے تمام اجزاء مشترہ کا بسیطہ کا مجموعہ بنے اور یہ اجزاء بسیطہ مجموعہ نہیں بن سکتا جسم نامی تو اس لیے اور جسم نامی چونکہ انسان اور فرس کے کل اجزاء مشترہ کا بسیطہ کا مجموعہ نہیں ہے اس لیے ان تمام کو ان دونوں کا تمام مشترہ نہیں ہو سکتا کیوں اور وہ تمام مشترہ کون بنے گا صرف حیوان بنے گا تو یہ جوز کی درج میں ہے اور کیا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کہ جو دونوں میں پورے طور پر ہم بول سکیں کلی یہ بسیط ہیں تو بسیط کو نہیں بنا سکتے ہم مشترہ کا اجزاء بلکہ بنائیں گے کلی کو اب دیکھیں بیان کرتے ہیں حسا دو ماہیتوں کا تمام مشترک وہ ہوتا ہے جن کے علاوہ کوئی جز ان دونوں ماہیتوں میں مشترک نہ ہو سوال حساس انسان و فرس کا تمام مشترک ہے یا نہیں حساس کہہ رہے ہیں جواب نہیں 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 دے دیا کیوں نہیں کیونکہ تمام میں مشترک ایک تو متبائن میں ہوتا ہے اور دوسرا وہ کلی میں ہوا کرتا ہے اور یہ جو ہے ایک بسیط ہے بسیط ہے جیسے پیچھے نہیں بنایا ایک بیان کیا تھا جوہر بسیط ہے تو اب کہتے ہیں یہ حساس انسان و فرس کا تمام مشترک نہیں ہے جواب جسم نامی انسان اور فرس کا تمام مشترک ہے یا نہیں اب سمیں لے لیجیے ہیوان کو ہم نے بنایا صرف تمام مشترک جسم نامی کو کیوں نہیں بنا سکتے قابل عباد سلاسہ کو کیوں نہیں بنا سکتے تو بیان فرماتے جسم نامی انسان اور فرس کا تمام مشترک ہے یا نہیں جواب نہیں کیونکہ انسان اور فرس کا تمام مشترک وہ جز ہونا چاہیے جو ان دونوں کے تمام اجزائے مشترکہ بسیطہ کا مجموعہ ہو مجموعہ ہو اور ہم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس میں نامی کو ہم پر اطلاق کر سکتے ہیں ہیوان کا نہیں کر سکتے جس میں نامی میں تو شجر بھی آ جائیں گے ہے اسی طرح حساس حساس کہے کر گے نہیں کر سکتے بورا تو انسان پر نہیں کر سکتے لیکن یہ پانچ حساس جب جمع ہوں گے تو حیوان آ جائے تو کہتے ہیں کہ کیونکہ انسان اور فرس کا تمامیں مشترک وہ جز ہونا چاہیے جو ان دونوں کے تمام اجزائے مشترکہ بسیطہ کا مجموعہ ہو اور کہتے ہیں جس میں نامی کیوں نہیں بڑا سکتے کہہ رہا ہے جس میں نامی کیونکہ انسان اور فرس کے کل اجزائے مشترکہ بسیطہ کا مجموعہ نہیں ہے اس لیے وہ ان دونوں کا تمام مشترک نہیں ہو سکتا تمام مشترک کون سا ہونا چاہیے جو تمام اجزاء کو ملا کر کے جوڑا جائے پھر ایک کیا بن جائے مجموعہ بن جائے اور اجموعہ صرف حیوان بنتا ہے اس لیے حیوان ہوگا باقی ان میں سے پانچوں میں سے کسی کو بھی ہم تمام مشترک اب کہتے ہیں سوال وہ کون سی دو ماہیتیں جن کا تمام مشترک جسم نامی ہے وہ کون سی دو ماہیتیں جن کا تمام مشترک جسم نامی ہوگا کہتے ہیں انسان اور شجر انسان اور شجر یہ ایسی دو ماہیتیں جن کا تمام مشترک جسم نامی ہے اور یوں ہی حیوان اور شجر حمر ہمار اور نخل کا بھی تمام مشترک جسم نامی ہوگا اگر ہم اب یہ سیٹ کر کے دیکھنا پڑے گا ہم نے شجر کو جڑا ہے نا حیوان کے ساتھ اگر ہم فرس کو جڑتے تو اس کا الگ نکل جاتا حیوان کے ساتھ ہم نے فرس رکھتے تو ان کے اجزائے بسیطہ کچھ اور نکلتے ہیں حیوان کے ساتھ ہم نے شجر رکھا اب اجزائے بسیطہ میں کچھ اور اعتبار ہوگا مثال کے طور پر ہم نے حیوان رکھتے حیوان کے ساتھ فرس رکھیں گے تو اجزائے بسیطہ پانچ نکل کر آئیں گے اگر ہم حیوان کے ساتھ شجر رکھتے ہیں تو اجزائے بسیطہ دو یا تین نکل کر آئیں گے جوہر نکل کر آئے گا قابل عباد سلاسہ جس میں نام تو ہم جو ہے جس میں نامی اس کا تمام مشترک ٹھہرے گا انسان اور شجر انسان اور شجر یہ ایسی دو کلیاں جس کا تمام مشترک جس میں نامی ہے اور یوں ہی حیوان شجر حیمار اور نقل کا بھی تمام مشترک جس میں نامی ہے کیونکہ اجزائے بسیطہ کیا کیا ہے اس کے جوہر قابل عباد سلاسہ نامی انسان اور قابل عباد سلاسہ کا تمام مشترک کیا ہے انسان اور قابل عباد سلاسہ کا تمام مشترک کہتے ہیں ان دونوں کا تمام مشترک کچھ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ انسان مرقب کلی ہے انسان انسان مرقب کلی ہے اور قابل عباد سلاسہ بسیط کلی ہے اس کو بسیط کے درجے مانا انہوں نے اسی لئے حساس کو انہوں نے کیا کہا کہ حساس یہ تمام مشترک نہیں ہو سکتا تمام مشترک ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مرقب کلی ہونا چاہیے اور حساس کیا ہے یہ بسیط کلی ہے تو کہتے ہیں ان دونوں کا تمام مشترک کچھ نہیں کیونکہ انسان مرکب کلی ہے اور قابل عباد سلاسہ بسید کلی ہے مرکب اور بسید کے درمیان کوئی مفہوم مشترک نہیں ہو سکتا تو تمام مشترک کہاں سے ہوگا بسید تو ایسا مطلب بسید سمجھیں بسید سے وہ علا بسید سمجھیں گے جس کے اجزاء نہیں ہوتے ہیں اور جو جزواللدی لایت جزا کے درجے میں ہوتا ہے ورنہ دوسرا والا جو ہم نے بسید بتایا پیچھ بات میں تو وہ اس کے تو اجزاء بھی ہوتے ہیں تو یہ وہاں بسید ہے جس کے اجزاء نہیں جب اجزاء نہیں ہوں گے تو یہ مرکب نہیں ہوگا مرکب نہیں ہوگا تو اس کا تمام مشترک کارڈ ہونڈنگے تمام مشترک نکالنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے اجزاء ہوں جیسے کہ ہم نے فرس کا نکالا ہیوان تو اس کے اجزاء پانچ نکالے دن ہی نکالے دی تو مرکب اور بسید کے درمیان کوئی مفہوم مشترک ہی نہیں تو تمام مشترک کہاں سے ہوگا بسید ایک الگ زد ہے اور مرکب ایک الگ زد ہے ہاں اب کہہ دیں انسان اور حیوان یہ دونوں تو مرکب کلی آئے پھر ان دونوں کا تمام مشترک کیا ہے انسان بھی کلی ہے اور حیوان بھی کلی ہے ان دونوں کا تمام مشترک کیا ہے تو کہہ دیں ہیں تمام مشترک دو متبائن ماہیتوں کے درمیان ہوتا ہے اس کے درمیان ہو سکتا ہیں کہتے تمام مشترک دو متبائن ماہیتوں کے درمیان ہوا کرتا ہے اور حیوان اور انسان متبائن کلی نہیں ہے وہ خصوص مطلق ہے عام خاص متلق کی نزت ہے حیوان عام ہے جہاں جہاں حیوان انسان صادق آئے گا تو حیوان اور انسان متباہین نہیں بلکہ عام خاص مطلق ہیں لہذا ان دونوں کے درمیان کوئی مفہوم تمامیں مشترک نہیں ہوگا اب کہیں گے پتھر اور انسان کے درمیان کون سے نسبت ہے پتھر تباہین ہے اور ان کے درمیان کون سے مشترک ہوگا تمام مشترک جوہر بھی بول سکتے ہیں جس میں مطلق ہوگا اب کہتے ہیں ناتک اور ساحل تو دو متباہین ماہیتیں ہیں ان دونوں کا تمام مشترک کیا ہوگا نہیں نہیں یہ جز بن گئے نا ناتک اور ساحل تو دو متباہین ماہیتیں ہیں جو ناتکوں کا وہ ساحل نہیں جو ساحل ہے وہ ناتک نہیں تو پھر ان میں تو بنا دی دیئے آپ نے متباہین کے بات بتائی دی تو کہہ رہے ہیں ان بے شک ناتک اور ساحل ضرور متباہین ہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن چونکہ دونوں بسیط ہیں ناتک ناتک صرف ایک جز ہے نا بسیط ہے تو بسیط ہے مرقب کلی تو ہی نہیں تو کہہ دے دونوں بسیط ہیں اس لئے دونوں کے درمیان کوئی مفہوم مشترک نہیں ہوگا مفہوم مشترک جیسے کہ حیوان ہے یہ کلی مرقب ہے انسان ہے کلی ہے شجر ہے حجر ہے یہ کلی مرقب ہے ناتک بولیں گے تو یہ ایسا ہے بسیط کے درجے میں اور بسیط کے درجے میں ہے تو بسیط کا پھر مرقب کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ہے اب آگے بیان کتہ رہی ہے ٹیم کتہ بچا ہے چلے رہنے میں سلو علی الحبیب